جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی علامہ اقبال نے یہ فرمایا تھا کہ جب آپ دین کو سیاست سے لگ کر دینا تو پیچھے چنگیزی رہ جاتی ہے اب یہی کچھ حقیقت میں یہی کچھ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے علماء جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کی بات کرنی یہ دین کے خلاف ہے حالانکہ اسلام نے کہا ہے کہ اچھائی کا حکم دو برائی سے منع کرو اسلام نے کہا ہے کہ آپ حق بات کی تلقین کرو آپ ظلم کے خلاف آواز بلند کرو لیکن ہمارے علماء اس بات پہ عمل نہیں کرتے اصل میں علماء کو چاہیے کہ ہر جمعہ کو وہ اصل حقیقت عوام کے سامنے رکھیں عوام کو بتائیں کہ کیا ظلم ہے کیا زیادتی ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ دل کھلا کر کے کسی کی بات جو ہے کوئی بھی اگر عالم دین جو ہے کسی پارٹی کی اگر تنقید کرتا ہے تو یہ نہ کہیں کہ یہ تو فلان پارٹی کا ہے بلکہ پارٹی سے بے نیاز ہو کے کوئی بھی جو بندہ غلط بات کرتا ہے اس کو غلط کہنا چاہیے کوئی بھی صحیح بات کرتا ہے اس کو صحیح کہنا چاہیے اور آج کل جو ظلم و بربریت جاری ہے اس کے خلاف ہر جمعہ کو اعتجاج کے لیے علماء کو نکلنا چاہیے لوگوں کو نکلنا چاہیے یہ وہ شہر پاکستی عمران خان جو ہے یہ وہ لیڈر ہے جس نے پوری دنیا میں اسلام کا نام بلند کیا اسلاموفوبیا کے مطلق بات کی اور اس کے وقت اس کے اوپر ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے اور ہر ایک کو پتا ہے کہ پاک فوج واقعہ ہی زندہ باد ہے لیکن آرمی جو آرمی جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اس کے جو جوانوں نے شہیدوں نے قربانیاں دی ہیں لیکن چیف کی جو غلط پالیسی ہے اس کا بات کرتے رہنا چاہیے چیف جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ پورے پورے ملک کے اوپر جو اس نے ظلم و بربریت قائم کی ہے جو کہ جو ایک سمجھ لیں کہ پورا امن شہریوں کے اوپر تشدد ان کے اوپر گولہ باری اور ان کے اوپر جو ہے شیل آنسو گیس عورتوں کے اوپر تشدد اور وہ پھر یہ سارا کچھ کر کے وہ ڈراما جو ہے جو ایک فوج کے فیصد کے گھر میں آگ لگانا خود ہی لگانی اور ڈراما کرنا اور پھر یہ سارا کچھ جو ہے اس کی بنیاد پہ پورے پاکستان کے عوام کے جذبات جو ہے ان کو مجروع کرنا ایک لیڈر کو گلے سے پکرنا کھینچنا اور پھر بعد میں عدالتیں اس کو رلیف دے دیتی ہیں میں تو کہتا ہوں یہ تھپڑ ہے ان کے موں کے اوپر اور یہ تھوک تھوک کے چاٹ رہا ہے یہ جو ایک شخص جو ہے اور یہ جو پی ڈی ایم کے پاغل دہشتگرد اور مکار لوگ جو ہیں پی ڈی ایم کا یہی مطلب بنتا ہے پاغل دہشتگرد مکار لوگ پاغل دلے اور منحوس بھی کہا جا سکتا ہے ان کو اور پگز بھی کہا جاتا ہے پگ دلے منحوس بھی کہا جا سکتا ہے یہ آپ یہ کہیں گے یہ کیسے الفاظ بول رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ بالکل ٹھیک الفاظ ہیں اس سے بھی سخت ان کے خلاف الفاظ بولنے چاہیے کیونکہ انہوں نے عام عوام کے دل سے ایک امیر ختم کر دی ہے کہ ان کے دل میں اب بچوں کو کیا بتائیں گے عمران خان واہر شخص ہے جو کہ عام ایک لاری تھا اور یہ سیاست میں آیا اب یہ امیر کے عام انسان جو ہے وہ سیاست میں آ سکتا ہے اس کو انہوں نے ختم کر دیا ہے یہ چاہتے ہیں بس وہی ماروسی سیاست سیاست دان جو ہے مخصوص لوگ وہی رہے اور عوام یہی کہتے ہیں کہ سیاست شریفوں کا کام نہیں ہے اور چند لوگ جو ہیں وہ ملک کے اوپر قابض رہے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے کرتے رہے ہیں یہ لا قانونیت ہے اب تک پاک فوج جو ہے جو کسی نہ کسی صورت میں سیاست کے اوپر اس کے پاک فوج تو نہیں کہنا چاہیے چیف جو ہیں وہی مسلط رہے ہیں پاک فوج جو بچاری جو جوان جو ہیں وہ تو شہادتیں دیتے ہیں اور اگر ان کی حکمرانیوں سے پاکستان کا نام روشن ہوا ہو پاکستان کا پوری دنیا میں اچھا تاثر گیا ہو قرضے ملک کے اوپر نہ ہو اور ملک جو ہے ترقی کر رہا ہو اچھی ہو رہی ہو ڈالر کا ریٹ کام ہو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ جو مرضی کرو آپ کی حکومت رہنی ہی آپ کی چاہیے باقی تو کٹ پتلیاں ہی رہنی چاہیے دیکن جب ملک کے اتنے برے حالات ہیں تو پھر ان حالات کے باوجود اگر عمران خان نے کچھ اچھی قدم اٹھائے پوری دنیا میں یہ عالمی لیڈر بن گیا پوری دنیا میں اس کو عزت دی جانے لگی تو پھر اس قسم کے غلط قسم کے اقدامات کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر یہی لا قانونیت عمران خان کرتا تو لوگوں نے عمران خان سے بھی نفرت شروع کر دینی تھی لیکن اب ساری کی ساری نفرت جو ہے وہ ایک چیف کی وجہ سے ہماری آرمی بدنام ہو رہی ہمارا ملک بدنام ہو رہا ہے مشہد تباہ ہو رہی ہے تو اس سلسلے میں تمام علماء کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن عوام کو ساتھ لے کر احتجاج کریں پور امن احتجاج کریں اور ہر جمعہ کو کرتے رہیں امن کے لیے کرتے رہیں یہ اسلام اور اسلام نے فرض کیا ہوا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے جیسے عام دنیا دار لوگ جو ہیں وہ علماء کو یہ بات بتا رہے ہیں اور خوف کے مارے وہ ہر پارٹی کو خوش رکھ کے مدرسوں کی اور اپنی سلامتی کی بھیک مانگتے ہیں اور ان کو حق بات کی بات کہنی چاہیے ان کو یہ چیز نہیں کہنی چاہیے کہ جب بس ٹھیک ہے اپنا حلوے کھاؤ حلوے مانڈے کھاتے جاؤ اور بس دونوں طرف سے حلوے کھاتے جاؤ دونوں کو سلوٹ کرتے جو یہ بلکہ سب کو سلوٹ کرتے جو یہ غلط بات ہے